نمسکار دوستو کومیکس ورلڈ پر آپ کا سواگت ہے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں بللو کی کومیکس جس کا نام ہے بللو کی توپ تو بللو کی انسانی توپ سے اپنے شروع کریں گے اور بھی اس میں دو تین کہانیاں ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جروع کر لیں دوستو تو چلیے شروع کریں گے آج کی کہانی جس کا نام ہے انسانی توپ بللو کیا کسی جنگ پر جا رہے ہو نہیں جو جی یہ توپ پیسہ کمانی کے لیے ہے کیا کسی بینک پر ڈھاکا ڈالو گے اوہ کیا تم نے سرکچ میں انسانی توپ نہیں دیکھی جو گولی کی بجائے آدمی کو فیکتی ہے میں نے یہ بیسی ہی بنائی ہے کیا یہ ایسا کر سکتی ہے ہاں میں دکھاتا ہوں میں توپ کے اندر جا رہا ہوں تم اوپر سے بارود بھر کر فائر کر دینا سمجھ گئی یہ بارود ڈال دیا اور یہ فائر بڑا ام ڈھاپ اپ اپ ڈھاککن اگر وہ انسانی توپ مل جائے تو ہم لوگوں کو کرتب دکھا کر نام اور پیسہ کما سکتے بجرنگی کیا بللو ہوا ہے ہمیں دے گا مانگتا کون ہے ہم رات کو اسے چھرا لے جائیں گے رات کوئی نہیں دیکھ رہا ڈھاککن میں توپ کبجے میں کرتا ہوں تم روڑ فارم اس سے پہلے کی بھائی چوہ جاگے انہیں سٹیڈیم میں لے چلو سچ مچ یہ رومانچکاری کھیل ہے آؤ دیکھیں ٹیک آٹ ارے اپنی توپ کہاں گئی بللو اس سے بجرنگی پہلوان اسٹیڈیم میں اپنے نام سے کرتب دکھا رہا ہے اوہ اسٹیڈیم کا گر بند ہو گیا کھیل شروع ہونے والا ہے پیچھے کی طرف پڑے ان پتھروں کے سارے ہم اندر جا سکتے ہیں آؤ لوگ بجرنگی پہلوان کی بائی بائی کر رہے ہیں جھونٹا پھڑے بھی واہ توپ کے اندر گھسا باروت کو آگ لگاؤں بڑا ہرے میری روڑھ ہوں انہیں میں خسکا لیتا ہوں اوہ دڑا پہلوان تم اسپطال میں کم سے کم تین مہینے رہو گے اور دیخ频 کرتا تو اگلی کہانی ہے دوستو پچھل تارہ دوربین بللو کس سوچ میں پڑے ہو جو جی میں کسی کو بے بکوب بنانے کی سوچ رہا ہوں اس سے ہمارا منورنجن ہوگا اور بوریت دور ہوگی لیکن تمہاری ساری ٹرکس پرانی ہو چکی ہیں کوئی دھوکے میں نہیں آئے گا تم نے کالے کو گورا کرنے والا پاودر بانٹا جس نے اسے بدن پر لگایا اسے خجلی ہونے لگی اب سب ہی تمہارے پاودر سے سچیت ہو گئے ہیں فلم سو کے فری پاس والی ٹرک کیسی رہے گی سب کو پتا ہے کہ اس جالی پاس پر کوئی گیٹ کیپر سینیما حال میں نہیں گھچنے دے گا اور یا سینچری بنانے والا بیٹ پچھلی کرکیٹ میچ میں کھلاڑیوں نے اسے دیکھ لیا ہے تم نے ٹیم کے کپتان سے کہا تھا کہ اس بیٹ سے سلطیہ سینچری بنتی ہے لیکن جب بیٹ سوین نے پہلی گیند کھیلنی چاہی تو بیٹ ٹوٹ کر جمین پر گر پڑا سارے درسا کھنسے تھے لیکن پچھل تارہ دیکھنے والی دور بھی ان کا کسی کو پتا نہیں ہے ہے جرہ اسے ادھر دینا آسمان میں مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے ایک پچھل تارہ جو جی دراصل جو تم نے دیکھا وہ آسمان کا پچھل تارہ نہیں تھا میں دوربین کھول کر دکھاتا ہوں اس دوربین میں میں نے ایک چھوٹا زک کانچ کا پچھل تارہ رکھ دیا ہے جو کوئی دیکھتا ہے اسے اے ہی دکھائی دیتا ہے آؤ اب کسی بیباکوک کو پکڑیں سچ مچ اچھی دل لگی رہے گی گبدو مونو آسمان میں کیا دیکھ رہے ہو ہبائی جہاج میری دوربین تمہیں پچھل تارہ دیکھا سکتی ہے اچھا جرہ دیکھیں ہاں میں نے آسمان میں پچھل تارہ دیکھا بلو کیا یہ دوربین تم مجھے بیچ نہیں سکتے یا پانچ ہزار روپے کی چیت تمہیں صرف سو روپے میں مل سکتی ہے منجور ہے لیکن میرے پاس کیس نہیں ہے تم اتنی قیمت کے گوگلز لے سکتے ہو میں کالا چسمہ نہیں پہنتا میں پہن لوں گی لے لو یا اچھا سودا رہا گبدو بلو نے تمہیں بیبکوب بنایا سامنے تو پیڑ ہے پھر تمہیں آکاز میں پچھل تارہ کیسے دکھائی دے گیا جانتا ہوں منو ایک پچھل تارہ دیکھنے کے لیے بیگ گینکوں کو برسوں لگ جاتے ہیں پھر بھی تم نے ایک گھٹیا دوربین کے بدلے میں اپنے قیمتی گوگلز دے دیئے کیوں 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 کی میں چاہتا تھا کہ کوئی دلچسپ گھٹنا ہو بوری یا دور ہو ابھی ان کو دیکھنا میں ایک گوگلز پہن کر دیکھتی ہوں ہاں کہو کینسی لگتی ہوں بہت خوبصورت فلم ایکٹریس جنسی اوہ کیا ہوگا یہ گوگلز نہیں معمولی سپیت چسمے پر کالا رنگ پوتا ہوگا ہے جو اتر کر میری چہرے پر لگ گیا ہاں ہاں چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی کہانی ہے بلو کا گٹار اوہ ایک سوڑ سے میرے کان پھٹے جا رہے ہیں بلو اپنے کمرے میں گٹار بجا رہا ہے یہ گٹار ہمارے لیے سردرد بن گیا ہے بند کرو اسے پاپا میں سنگیت کو نہیں چھوڑ سکتا سنو کیوں نہ ہم گٹار کہیں پھیک دیں کیا بلو ایسا کرنے دے گا رات کو جب بلو سو جائے تو چھپتے سے گٹار کو چھوڑا لیں گے یہ ہے میری پروپرٹی ہے میں ایسے کسی بھی طرح الگ نہیں ہونے دوں گا ہیلو چور الارم کمپنی مجھے اپنی کیمتی چیز بچانی ہے آپ آ کر الارم فٹ کر دیجئے کچھ دیر بعد کیمتی چیز کہاں رکھی ہے اندر چلے آئیے اس پرانے گٹار کو کون چور لے جائے گا تم نے میرا ٹائم برباد کیا تو پھر چور کیا لے جاتے ہیں جیبر اور نگدی میرے لئے گٹار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے تم اپنی فیچ سے سروکار رکھو تم ٹھیک کہتے ہو دیکھو اس الارم کی ایک تار گٹار کے ساتھ جوڑ دی ہے گٹار کو چھوٹے ہی الارم بولنے لگے گا اب چین سے سونا رات یہ کیسی آواز ہے الارم بولا کسی نے میرے گٹار کو چھویا ہے ممی پاپا کیا تم لوگوں نے میرے گٹار کو چھویا تھا نہیں بیٹے ہم تو اس کمرے میں سو رہے تھے چھپکلی اس پر چڑ گئی ہوگی اور الارم بولنے لگا بلو اس الارم کو بند کرو ہم نے سونا ہے کمپنی کا میکنیک اسے بند کرنے کا طریقہ تو مجھے بتا کر ہی نہیں گیا کیوں نہ مین سویچ بند کرتے اس سے سارے گھر کی لائٹس پنکھے کولرز اور پھریج بغیرہ بند ہو جائیں گی اس میکنیک سے اسے بند کرنے کا طریقہ پوچھنے جاتا ہوں پاپس آو کیا رات کو برکسوپ کھلی ہوگی کیوں نہ ہم سب کانوں میں رویٹھوز کر سو جائیں یہ ٹھیک رہے گا صبح سوری کل میں الام کو بند کرنے کا ریموٹ کنٹرول دینا بھول گیا تھا یہ لو رکپتی یہ سامان کیوں بکھرا پڑا ہے کل رات میرے گھر چوری ہو گئی گوکل بھائی اداس کیوں بیٹھے ہو کل رات میرے گھر چور گھوسائے سرپیک تمہارا گھر چھوڑ کر چور سب کے گھروں میں گئے بلو چونکہ ہمارے گھر میں الام بجرا تھا اس لئے ہمارے گھر میں سیند نہیں لگی تم گٹار رکھ سکتے ہو تو بچا لیا گٹار نے چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی گانی دوستو لاٹی کی چتر کاری ہے باپو آج میں نے بڑے چتر بنائے اچھا بیٹے میں نے کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہوسیار ہے بڑا ہو کر یہ جرور مہباپ کا نام روشن کرے گا کہاں ہے وہ چتر ڈرائنگ روم میں آئیے باپو دیکھئے اوہ تم نے ساری دیواروں کا ستیا ناز کر دیا میں نے کچھ دن پہلے ہی مکان پر رنگ روگن کر آیا تھا ادھر دو رنگ اور برس میں نہیں چاہتا کہ تم دوسرے کمروں کو بھی خراب کرو پینٹر اور برس گئے کودے دان میں امید ہے اب لاٹی دیواریں خراب نہیں کر سکے گا باپو میری چتر کاری دیکھنے چلوگے دیکھئے اس بار تم نے میری بیڈ روم کو خراب کیا پتہ نہیں تمہیں کب اکل آئے گی لیکن میں نے تو تمہارے رنگ اور برس پھیک دیئے تھے تم نے چتر کاری کس سے کی کوئلے سے رسوئی میں اے مل گیا تھا ہے اس بار میرا کیا ہوگا رستوگی جی آپ کیوں پریشان ہیں دیکھو بلو لاٹی میرے گھر کی دیواریں بدنما کر رہا ہے اس کے دونوں ہاتھوں پر یہ گلپس بان دیتے ہیں وہ برس کوئلہ چاہ کے پینسل کچھ نہیں پکڑ سکے گا اب تم آنگے دیواریں خراب نہیں کروگے یہ طریقہ اتمن رہا بلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں کیا لاٹی گھر میں ہے بیٹے ماسٹر جی تمہیں ٹیوشن پڑھانے آئے ہیں ہاں کل میں نے ایسے ڈانٹا تھا بدلہ لینے کے لیے اس نے بوکسنگ کے گلپس پہن لیے اچھا ہوا یا آگئے ہومبر کرنے کے لیے گلپس تو کھل جائیں گے باپ رے بھاگو ماسٹر جی رکیے نا بابا میں نے ایسے لڑکے کو نہیں پڑھانا جو مرنے مارنے پر اتر آئے ہاتھ کھلنے کی ایک امیت تھی وہ جاتی رہی آہا پینتر دیبار پر لکھ کر سایت کھانا کھانے چلا گیا ہے اس کی رنگ رکھے گلپ کو رنگ میں ڈبو لیتا ہوں لاٹی تمہارے گلپ پر رنگ ایک پینتر کی ڈبے سے لیا ہے اس سے میں مرڈان آٹ بناوں گا لیکن دیباروں پر نہیں تو پھر کس پر کروں دیبار کو چھوڑ کر کسی پر بھی دھڑاک اس کے گلپز اتار لو ہم بن گیا مرڈان آٹ دوستو اگلی کہانی ہے چھٹیاں بلو کل سے گرمی کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی میں تو ہلسٹیشن جا رہی ہوں تمہارا کیا پروگرام ہے جو جی امتحان کی دنوں میں بڑی پڑھائی گی اس لیے سب سے پہلے میں کتابوں کو تعلیمیں بند کروں گا کل میں دیر تک سوں گا کچھ دنوں تک میں کیول ٹی وی دیکھوں گا دوستوں کے ساتھ کرکیٹ کھیلوں گا شائر کے لوگوں سے گپے مماری نہیں ہے اور فرسٹ فوڈ ریس ترہ جانا ہے اچھا چلتی ہوں بھائی بھرپور آرام کرتا ہوں بلو بیٹے بڑے خوش نظر آ رہے ہو ممی کل سے اسکول کی دو مہینے کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم فری ہو بلکل تو کل سے تم نے یہ کام کرنے ہیں سبیر اٹھ کر دودھ لانا کچن گائیڈن میں پانی دینا کار دھونا دھوگی سے کپڑے لانا چکی سے آٹا پسا کر لانا گھر کے جالے اتارنا بجلی قبل دینا تو یہ ممی نے بلکل بیست کر دیا چلیے ہم بھی چلتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ تک تک پلیئے نمسکار جہند جہ بھارت موسیقی